مقام و مرتبہ نسبت سے عطا ہوتا ہے صدر علی وقار کہ جب یہ نسبت مکہ اور مدینہ کو میرے آقا ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو جائے تو ان کے عظمت ہر ایک مومن کے دل میں نقش ہو جاتی ہے اور جب یہی نسبت کسی بشر کو میرے آقا سے حاصل ہو جائے تو اس کی آنکھوں کو کسی اور تہذیب کی روشنی کس طرح خیرہ کر سکتی ہے تاریخ گواہ جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طفاں برپا کیا گیا بدعات اور عثمات اور رواجات کو ہوا دی گئی خرافات اور حضیات کا شکار انسان کو بنایا گیا مادہ پرستوں کو مسلمان معاشرے پر مسلط کیا گیا الکفر ملتوں واحدہ کا سماب بنایا گیا تو پھر انہی دیری مدارس کی طلب اور فزنہ نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ظلم و جبر کو دفع کیا جنت کا پرچار کیا اسلام کا پرچم بلند کیا جس کی چمک و دمک آٹھ مشرق سے مغرب اور شماع سے جروب تک نظر آ رہی ہے اللہ کے بندوں ہم نے تو آزادی اس لیے آسل کی تھی تاکہ ہم ان انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے اور صرف و صرف اللہ رب العزت کے غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لے لیکن ذرہ رکھ کر سوچئے کیا یہ مقصد پورا ہو گیا ہے کیا واقعی ہم آزاد ہو چکے ہیں اگر ہم تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو بڑی تلخصورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے سو معذرت کے ساتھ تلخصورتحال یہ ہے کہ آج اس وقت پاکستان چھتیس کرب روپے کے گرزے کے بہت تلے دبا ہوا ہے کوئی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں سود درسود لگنے کی وجہ سے جزانہ ایک عرب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے پاکستان وہ واحد مملکت ہے جس کو لا الہ الا اللہ جیسے عظیم نعرے پر حاصل کیا گیا جب نعرہ اتنا بڑا ہو تو قربانیاں بھی بڑی ہی ہوتی ہیں سو اس عظیم خطے کو حاصل کرنے کے لیے کتنی ماں کے لخت جگر کٹ گئے کتنی ہی حسمتیں لٹ گئیں خون کے کتنے دریاں بہ گئے آرزوں کے کتنے محل چل گئے لیکن آج پاکستانی قوم یوم پاکستان ان حالات میں منا رہی ہے کہ ارز مقدس کے دشمن اس کی سالمیت اور ازادی کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں اور وہ اسے ترقی اور خوشحالی سے ہم کنار ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے یرامی قدر سامعین حقیقت تو یہ ہے ہم نے اپنے رب سے بھی بے وفائی کی اور اپنی قوم سے بھی بے وفائی کی کیا یہ حقیقت نہیں چیتر سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں اسلامی قانون نافذ نہ ہو سکا کیا یہ حقیقت نہیں ہمارے ہاں معاشی لوٹ کسوٹ کا دور دورہ ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہمارے ہاں شریفوں کو دبایا گیا ہے اور رسیلوں کو اونچی اونچی مسندوں پر بٹھایا گیا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہمارے تھانوں اور ہماری عادالتوں میں قانون دکھتے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں آج ہمارے اندر سے استعمائیت ختم ہو چکی ہے ہر شخص اپنی ذات کے غم میں مبتلا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہم ساری دنیا کے سامنے شکول گدائی کے لئے پھر رہے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہمارا سارا میڈیا نئی نسل کو کیام پاکستان کے مقاصد سے دور لے جانے میں مصروف ہے